تو جو تینوں ہتھیاریں ہیں وہ پکڑ لیا گیا ہیں انہوں نے سرنڈو بھی کر دیا گیا تھا اور اب پولیس انویسٹیگیشن کرے گی کہ آخر کس ارادے سے انہوں نے ہتھیا کی اور عطیق احمد اور اشرف کو جو مار گرائے گیا اس میں پولیس بھی انویسٹیگیشن کر رہی ہے دو دو ایسائیٹی کا گھٹن بھی ہو گیا ہے اور اس کے علاوہ راجیف اشرف نے آپ کو یاد ہوگا 28 مارچ کو جب اسے بریلی جیل سے لائے جا رہا تھا تو اس نے یہ کہا تھا کہ ایک بڑے عدکاری کا حوالہ دیتے میں بتایا تھا کہ میری ہتھیا گر دی جائے گی اور مجھے میری ہتھیا کی تاریخ سک بتا دی گئی کیا عطیق کو پہلے سے پتا تھا کہ اس کی ہتھیا ہو سکتی ہے سوال اس لیے کیونکہ سابرمتی جیل سے چلنے کے بعد وہ لگتار اور بار بار اپنی جان کا ڈھر بتا رہا تھا سابرمتی سے پریاغ راج راستے میں کئی بار اس نے میڈیا کا شکریہ آدھا کیا تھا سوال یہ بھی ہے کہ کیا عطیق کے ہتھیاروں نے مافیا کے اسی بیان سے سنکیت لے لیا یہ تیہ کیا تھا کہ میڈیا کے بھیش میں ہی عطیق کی ہتھیا کی جا سکتی ہے شاید ہاں تبھی تینوں حملہور دمی کیمرہ اور مائک لے کر عطیق کی ہتھیا کے ارادے سے پہنچے کیا عطیق احمد کے بھائی اشرف کو بھی خونی انجام پتا تھا کیا عشرف کو پتا تھا کہ چند دنوں میں اس کی ہتھیا ہو جائے گی عشرف کو کس نے دی تھی اس کے ہونے والے انجام کی جانکاری پریاغ راج میں شنیوار رات کو شوٹ آؤٹ کے بعد اسے لے کر چرچہ گرم ہے کہ دونوں مافیا بردرز کا یہی انجام ہونا تھا یہ اٹکلے اس لیے بھی ہیں کیونکہ 28 مارچ کو پریاغ راج میں کورٹ میں پیشی کے بعد بریلی لوٹنے پر عشرف نے ایک سنسنی خیز دعویٰ کیا تھا دو ہفتے میں نپٹا دیے جاؤ گے دو ہفتے میں پھر تم کو نکالیں گے جیل سے اور نپٹا دیں گے اگر میری ہفتیاں ہوتی ہے تو مکہ منتری اور الہاباد ہائی کورٹ کے چیف چسٹس کو میرا پند لفافہ پہنچ جائے گا اس میں اس کا نام ہوگا جس نے مجھے دھمکی دی ہے سنیے اشرف کا 28 مارچ کا بیان دو ہفتے میں نپٹا دیے جاؤ گے دو ہفتے میں پھر تم کو نکالیں گے جیل سے اور نپٹا دیں گے جاؤ گے دو تصویریں دیکھئے پہلی تصویر اٹھائیس مارچ کی ہے جس میں اشرف دعویٰ کر رہا ہے کہ اسے دو ہفتے میں نپٹا دیا جائے گا دوسری تصویر پندرہ اپریل کی ہے جب پریاغ راج میں پولیس کی موجودگی میں دونوں بھائیوں کی سنسنی کھیس طریقے سے ہفتیا کر دی گئی بڑی بات یہ ہے کہ اشرف نے اس افسر کا نام نہیں بتایا جس نے اسے اس کتھت ساجش کی جانکاری دی تھی تو کون ہے وہ افسر جس نے اشرف کو اتنی سٹیک جانکاری دی تھی اب ساری اچھکتہ اس چھٹھی کو لے کر ہے جس کا ذکر اشرف کر رہا تھا جی ہاں اشرف نے کہا تھا کہ اگر اس کی ہتیاں ہوئی تو چھٹھی سی ایم اور چیف جسٹس کو پہنچ جائے گی کرشن گوپال راج بھریلی آج تک تو یہاں پر گھڑو بمباز جو ہے اس کو لے کر اب کئی باتیں کہی جا رہی ہیں کیونکہ اتیک کی آخری شبد یہ تھے کہ مین بات یہ ہے کہ گھڑو مسلم اس کے بعد اس پر شوٹ آؤٹ ہو جاتا اس کی ہتیا ہو جاتی ہے تو کیا کوئی بڑے راز گھڑو مسلم بتانے والا تھا کچھ تو دیکھئے اربیتہ جی ہے اس میں گھڑو مسلم کا نام لینا اس سے پہلے ہتیا کر دینا اور اس کے علاوہ اشرف جو ہم نے ابھی اپنی ریپورٹ میں دکھایا کہ اشرف نے ایک بڑے عادی کاری کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ میری ہتیا ہو نی ہونی تاریخ بھی بتا دی اس شہرے کے اردگرد ہی مافیا ڈان اتیک احمد اور اس کے بھائی اشرف کی ہتیا کا کوئی راز چھپا ہوا ہے اتیک احمد کا بھائی اشرف اتنا ہی بول پایا تھا بس ایک ہی جھڑکے میں کیمرے کے فریم میں ایک پسٹول نظر آتی ہے جو سیدھا اتیک کی کنپٹی سے ٹکراتی ہے اور دھائیں دھائیں شروع ہو جانا چالیس سالوں تک جرائم کی دنیا سے لے کر سیاست کی دنیا میں جس اتیک احمد کا سکہ سب سے کھڑا تھا اسی مافیا اتیک اور اس کے بھائی اشرف کو کیمرے کے سامنے تین شوٹرز نے موت کی گھاڑ اتار دیا گھڑو مسلم کو لے کر اشرف کیا کہنے والا تھا گھڑو مسلم کے بارے میں کون سی بات بتانا چاہ رہا تھا اشرف گھڑو مسلم کا کون سا راز فاش ہونے والا تھا گھڑو مسلم سے جڑا سچ سامنے آنے والا تھا اس طرح اشرف اور اتیک کے خاموش ہو جانے کے بعد اب گھڑو مسلم کو لے کر یہ بات اب قیاسوں کے دائرے میں سمٹ کر رہ گئے اب ذرا اس تصویر پر خور کریں یہ گھڑو مسلم کی وہ تصویریں ہیں جس نے پورے پردیش میں سنسنی مچا دی تھے اس کے بم پھیکنے کے اس انداز نے سب ہی کو بری طرح حیرت میں ڈال دیا تھا اس کے بعد اب ذرا ان تصویروں کو بھی دیکھیں کیونکہ گھڑو مسلم کا ایک چہرہ یہاں بھی نظر آیا امیش پال کی حدیہ کے بعد گھڑو فرار ہو کر میر اٹ گیا تھا چوبیس فربری کے وارداد کے بعد سے پولس کو گھڑو مسلم نہیں ملا پانچ مارچ کے سی سی ٹی بی فوٹیج سے پتا چلا کہ گھڑو مسلم میر اٹ گیا تھا میر اٹ میں اٹیق کی بہن آئیشہ نوری کے گھر نظر آیا تھا گھڑو مسلم آئیشہ کے پتی اخلاق نے گلے لگا کر سواگت کیا تھا گھڑو مسلم کا انہی تصویروں کی گواہی ہے گھڑو مسلم مافیا ڈالن اٹیق احمد کے لیے کتنا خاص اور کتنا وفادار تھا تب ہی تو اٹیق کے سب سے نزدیک کے رشتدار کے گھر پیغام دینے اور پیسوں کا انتظام کرنے کے لیے گھڑو مسلم کو بھی جا گیا تھا یہ بمباز اس وقت اتر پدیش پولس اور اسٹی ایف کے رڈار پر ہے اور ہر کسی کی نظر پولس کے اگلے خدم اور گھڑو مسلم سے جڑی ہر ایک خبر پر لگی ہے کیونکہ شک یہی ہے کہ شاید اگلہ نمبر اٹیق کیسی وفادار کا ہو سکتا ہے آج تک بیرو